ہماری بخاری میں جی روایت موجود ہے جس کو آپ باغ فتق والی روایت کہتے ہیں کہ باغ سعیدہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئی تشریف لے کے یا کسی کو بیجا مختلف روایات تھا کہ حضرت اباس بھی ساتھ گئے کسی کو بیجا بھی خود بھی تشریف لے کے گئے ساری روایات جمع کر رہا ہماری سیاستہ بھری بڑی تو انہوں نے اپنا جو ہے فتق کا مطالبہ کیا یہ اپنا مراز کا مطالبہ کیا تو سعید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہو فہوہ صدقہ تو تو لہٰذا یہ فتق جو ہے یا خیبر کی جتنے بھی مال ہیں جتنے بھی سمینے ہیں وہ میں آپ کو نہیں دے سکتا تو اس پر وہ لکھا ہوا ہے ہماری کتابوں میں کہ پاک سعیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لراز ہو گئی وہ تعلق ختم کر لیا کہ جب تک بھی بھی حیات رہیں اہل سنت کے ورنیو سے چھ ماہ اہل تشیعوں میں ساٹھ دن بھی ہیں نوے دن بھی ہیں جب تک بھی بھی حیات رہیں تو انہوں نے بھو بکر صدیق سے کلام تک نہیں کیا تو اللہ ختم کر دیا اور مولا علیہ السلام کو وسیعت کی کہ علی جو رات کی تاریخی میں میری نماز پڑھا دے نماز جنازہ تو اسی طرح ہوا بخاری میں لکھا ہوا کہ مولا علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ رات کو پڑھا دی اور ابو بکر اور عمر دونوں کو اطلاعہ نہ دی بخاری میں لکھا ہوا یہ بھی روایات ہیں لفظ بلفظ بتا رہا ہوں دونوں کو دعوت نہیں دی خبر تک نہیں دی ان کو بلایا بھی نہیں رات کو تدفین کر دی ملکہ جنازہ پڑھانے کی بھی روایت موجود ہے وہ دیکھر کتب میں لو لیول کی جو ہماری کتابیں ہیں طبقات ابن سعاد ہوگی تاریخی کتب میں انہوں نے وہ لے کے آئے ہیں اس پر بھی بات کر سکتا ہوں یعنی وہ ساری میڈ ان دمشق ہیں ایک طرف ہمارے جتنے بھی اوپر سے لے کے نیچے تک وہ سارے کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد بخاری کا در جائے شیخ علیہ السلام ڈاکٹر محمد طہرل قادری آج کے جو بہت جو انہوں نے کام کیا کتابیں لکھی ہوئی ان کے لیکچر موجود ہیں ان کی کتابوں میں لکھا ہو وہ کہتے ہیں کہ جو مقام احادیث کی دنیا میں بخاری کہہ وہ کسی کہا نہیں امام زہبی نے بھی کہا ہے اوپر تک ہر ایک کا اجماع ہے صحیح بخاری کی صحت کے حوالے سے صحیح ہے ان تو وصیح محمد ٹھیک ہو گیا تو جو بخاری میں روایت آگئے ٹھیک ہے ایک تو اتینا جس میں کونٹریڈکشن نہ ہو کوئی تضاد نہ ہو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں بخاری میں آجیں دوسری میں بھی آجیں اس میں تضاد آ رہا ہے بخاری میں مسند احمد بن حنبل میں صحیح مسلم میں مستدرکل الحاکم میں یہ بڑی کتابیں بتا رہا ہوں حدیث کی ان میں موجود ہے کہ پاک سہیدہ کی نماز جنازہ مولا علیہ السلام نے پڑھائی اور شیخین کو بلائی تک نہیں دعوت تک نہیں تھی یہ لکھا ہوا جو نیچے لیول کی کتابیں اس میں یہ روایت ملتی ہیں تو ہم ان کو پکڑیں کہ نیچے والی کو پکڑیں ایک طرف آپ لو کہتے ہیں کہ آپ فرنان سے بڑے آگئے فرنان سے بڑے آگئے تو یہاں آگئے یہ میار آپ کا کیوں بدر جاتا ہے یہاں بھی بڑوں کو پڑھیں ان کو دکھے کیا لکھ رہے ہیں بخاری کیا لکھ رہے ہیں مسلم کیا لکھ رہے ہیں اور یہ صحیح سند ہے اس کی سند میں بھی زوف نہیں ہے اتصال ہے بلکل